موسیقی انسانی علمیہ کا خرشہ وزیراعظم نے ہنگامی صورتحال پر پیڑ کے روز اے پی سی بلالی تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی مکان بہ چکے مکین دربدر بپری موجوں سے بچ نکلنے والوں کو نئے امتحان کا سامناک و راک اور پینے کا پانی نایاب سر دھاپنے کو بھی تھکانہ نہیں مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار بیماریاں پھوٹ پڑیں عدویات اور علاج مالجے کی سہولیات ناکافی متاثرین کو کھلے آسمان تلے مسیحہ کا انتظار مندہ ایڈوکس ٹوٹنے سے چار سدہ شف پزر نوشہرہ اور دیگر علاقے بری طرح متاثر دریائے کابل میں اونچے درجہ کا سلاب حفاظتی پشتہ ٹوٹنے سے پانی نوشہرہ کلامے داخل پولیس ٹائنس ہسپتال اور گھر ڈوب گائیں لوگوں کی نقل مکانی سردریاب کا زمین رابطہ منخطہ ایمنڈنسی نافذ پیبر پکتونخواں کے دیگر علاقے بھی سلاب سے شدید متاثر صوبے میں اب تک دو سو چھبیس ہلاکتیں ہزاروں گھر متاثر لاکھوں افراد بے گھر در اسمائل خان، ٹانگ، سوات، نوشہرہ اور چار سدہ شدید متاثر نورڈیون میں مکان کی چھت گرنے سے تیر بچے جامحاق دریائے سوات میں بیپری لہروں نے قیام منتھا دی کالا میں چودہ ہوتیل، دو سو سے زائد گھار، ریلوں کی نظر، سڑکیوں بجلی گھر برباد متا سخرا اور لالکو میں پل بہ گئے مینگورہ کا زمینی رابطہ ختم بہترین سنتحال کے باعث امدادی ریمو کی بیشتر علاقوں تک لرسائی ناممکن دولوچستان میں بھی پانی ہی پانی ہر طرف تباہی کی کہانی صوبے میں ہلاکتوں کی تدار دو سو پچاس ترک بہنچ گئے اکسٹھ ہزار چار سو اٹھاسی مکانات کو نقصان دو لاکھ ایک اٹھ سے زیاد رقم پر کھڑی فصلیں تباہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سے گرمیاں جاری ہیں جنبی پنجاب میں بھی تباہ کر رہی ہیں چاری روچھان اور راجر پور شدید متاثر کوہ سلمان کے رود کوہی میں تغیانی سینکڑو آبادین ارزی رہاب تو انساء شریف اور رحیمیر خان میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی صوبے حکومت کا ریلیف اپریشن جاری دو ہیلیکوپٹر بھی فراہم کر دیئے گئے ریکارڈ بارش اور سلا پورا سندھ اجر گیا تین سو سنٹالیس افراجہ محق پانچ لاکھ اکتر ہزار گھر تباہ اٹھائیس لاکھ ایک گھڑ بک پیپر کھڑی فسنے تہہس نہہس مواسطہ تین نظام ناکارہ ناغب شاہ میں سب سے زیادہ چانسٹھ ہزار چھ سو چوراسی مکارہ تباہ سولہ لاکھ سے زیادہ افراد کی نقل مکانیں قمبر شہداد کورٹ کے دو لاکھ مکین بے گھار متاثرین کے سڑکوں پر دیرے خیمہ اور امداد کی منتظر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ چشمہ ویراج پر تقیانی چار لاکھ کیو سک سے زائد پانی کی آمد تمام سپل ویز کھول دئیے گئے اندیاں کے قریب درمیان درجہ کا سیلاب دریائے میں پانی کا لیول چھ سو اٹھ سفر تک پہنچ گیا اگلے بارہ گھنٹے کے درام چھ لاکھ کیو سک آمد متوقع قریب لاکھوں میں فلات وارننگ جاری وزیراعظم کا دوسرے روز بھی سندھ کا دورہ مراد علی شاہ کے حمراہ سجاول میں نقصانات کا جائزہ امدادی سرگرمیوں اور انفرسٹرکٹر کی بحالی کے اقرامات پر بریفنگ شہباز تدیف کا شدید نقصان پر سارے افسوس متاثرین کی بحالی تک جین سے نہ بیٹھنے کا آزو ایم ایف سے ہمارا معایدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے اور ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ نہ قابل تلافی نقصان پہنچ چکتا ہے اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ آپ پاکستان کے جو آلہ ترین مفادات ہیں ان کو قربان کر کے اپنے ذاتی مفاد کو آپ اوپر لے جائیں مشکل آپ میں کھیرے ہم وطنوں کی بحالی عبالی ترجی اس علاوہ سے متاثر تمام صبح کو مال امداد ملے گی متاثرین پر اٹھ سرب روپے خرش کیے جا رہے ہیں کل آئی ایم ایف کے ایک زیٹی بورڈ کی میٹنگ شیڈیول ایک سیاست جماعت صورتحال بگارنے کی کوشش کر رہی ہے ذاتی مفادات کے لیے قوم کا نقصان قابل مذہمت ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کرنی ہے وزید عاظم شہباز شریف وزید عاظم کو ترکیہ ایران اور متحدہ عرب امارات کی شدور کی ٹیلی فون سلام کی صورتحال پرتبار نیخیال شہباز شریف کی جانب سے قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات سے اگاہی دوست ممالک سربراہان نے ہر ممکن تعاون کے یقین دہانی کرا دی کڑے امتحان پھنسے ہم وطنوں کی مدد آمی جیف بھی ان ایکشن جنرل کمر جوید بازوہ کا سندھ و بلدستان کے صلاح عبزدہ علاقوں کا دورہ ریلیف اینڈ ریسکیو سرگمیوں کے حوالے سے بریفنگ سپاہ سلار کی فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپ سو میں متاثرین سے ملاقات باتشیت خیریت ریاض کی امدادی کاموں میں شریک جوانوں سے بھی ملاقات ہوئی اہل وطن کا تحفظ اور فلاہ سب سے پہلے ہے سلاب زدگان کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے مشکلات میں گھرے ہم وطنوں کی مدد کے لیے کوئی کسر اٹھانے ہی رکھیں گے سپاہ سلار کا عظم حکم کے انتظار کی بغیر ضرورت مندوں تک پہنچیں عامی چیف کی ہدایت سلاب زدگان کی مدد پاک فالچ کے شانہ برشانہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگھمیاں چاری مجاب میں ترے سٹھ بلوچستان میں اکتالی سر خیابے پخنف خان میں تین کیمپ قائم پانی میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاں اور خیم تقسیم کمرات میں بھسے سے یہوں کی پکار پر پاک فالچ کا ایکشن باعث افراد کو ریسکیو کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق خاراں موسم کے باعث کچھ سے گاپ پہاروں پر چلے گئے رابطہ بحال ہونے پر محفوظ مقامات پر منتقلی اس وقت مشکلات میں کھرے عمام ہماری ترجی ہیں سلاب زدگان کی تکالیف کی آزالی کے لیے ہر ممکر اقدام اٹھانا ہوگا نواز شریف کا ٹویٹ نولیگی قائد کی ایک آنے اسمبلی اور احنمہ حکومت اثرین کی بھرپور بدت کی ہی ضائعت میں سیاست نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں چوروں کا جو یہ ٹولا ملک پہ مسلط ہوا ہوا ہے آپ بھی کان کھول کے سن لو یہ آپ کا پروپاگینڈا کے جی جلسے کر رہا ہے پولٹکس کر رہا ہے یہ میری حقیقی ازادی کی جنگ تب تک نہیں رکے گی جگ تک میں اس ملک کو تمہارے جیسے چوروں سے ازاد نہیں کرتا سیاست نہیں کر رہے حقیقی ازادی کی جنگ لڑے ہیں سلاب کے دوران بھی جدو جہ جاری رہے گی اگر ڈیم بنے ہوتی تو آج اتنی تواہی نہ ہوتی متاثرین کی مدد ضرور کریں گے لیکن چوروں کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان کی جہلو مللکار آئی ایم ایف دیل ناکام بنانے کے لیے الزامات شرم ناقرار سید میں ایک ہزار سات سو چھاسٹ فلاڈ ریلیف کیم قائم جن لوگوں کے پاس مال موشی ہیں وہ کیمپوں میں آنے گھتے گار نہیں ہیں اور شکوں پر خیمے لگا کے بیٹھے ہیں وزیر اطلاع شاید میمن کی متاثرین کی بحالی کے لیے پرازن موجودہ سلاب کی تباہکاریوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس وقت دکی انسانیت کی خدمت ہی اصل سیاست ہے متاثرہ علاقوں میں فصلوں کے نقصان کا آزالہ کریں گے ان گھروں کی تعمیر بھی یقینی بنائیں گے وزیر اعلیٰ پجاب پرویز الہی کی شیخ رشید سے ملاقات میں گفتگو مختلف امو پر تباعت لے خیال مونس الہی کی بشرکت سلاب سے ملکی معیشت کو ناقابل اطلافی نقصان سندھ اور بلوچی جنوبی پنجاب میں چاول گندم اور کپاس کی پیداوار کے لیے مختص بڑا رکبہ کاش کے قابل نہیں رہے گا فصلوں کے پیداواری حدف کا حصول لا ممکن اجناس کی کمی سے مہنگائی بڑھنے کا بھی امکان سلاب متاثرین کو بنیادی ضروریات کی فراہمی برطانیہ کی جانب سے چالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کا امداد کا اعلان اقوام مددہ کا بھی صورتحال کا جائزہ برطانیہ ہائی کروشنٹ کے مطابق عالمی ادارے کی جانب سے منگل کو اپیل جاری ہونے کی توقع مالی سال دوہزار بائیس تائیس کے لیے ادیت کی رقم تینتالیس لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو چون بیس روپے مکردر پاکستان پینل کوٹ کے تحت رقم تین ہزار چھ سو تین جانب چاندی کے برابر ہے وزارت خزانہ نے نوٹفیکشن جانی کر دیا خاطم انتظار آج ہوگی ماردھار ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج تاکرا دنیا بھا کے کرکٹ شائقین کے نظرے پاک پھارک میچ پر دوبئی سٹیڈیم میں مارکہ آرائی کے لیے دونوں ٹیموں کی پھپورٹی گاری موسیقی